ہیلو جی کیسے ہو سبھی آسا کرتے ہو سبھی اچھے ہوں گے ہم بھی اچھے ہیں تو آج ہے ہمارے پاپا جی کا سراد اور یہاں پر دیکھیں ہمارے بیار جی نکال رہے ہیں ان کا سراد دیکھیں میں دکھاتے ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں پر کس طرح سے سراد نکالتے ہیں یہ پتے لے لئے ہیں نو دس جو بھی لیتے ہیں وہ پتے لے لئے ہیں اور یہ پتے ہیں توری کے اور اب ان پہ رکھیں گے پوریاں جو پوریاں بنائی ہیں سب کی کھیر سب ہی بنیے صبح صبح میں نے جلدی اٹھ کر مدلو سب ہی کھانا وغیرہ بنا دیا تھا کیونکہ بچے بھی سکول گئے تھے اور صبح ہی زیادہ تر مدلو کہتے ہیں کہ سرات جب نکلتے ہیں ہمیں صبح صبح نکالنے چاہیے تو صبح کا ٹائم ہے اور یہ یہاں پر نکالنے لگ رہے ہیں دیکھیں پتے رکھ لئے ان کے اوپر سب ہی اب یہ پوڑیا رکھ لیں گے ایک ایک کر کے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو اور گائز کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کے یہاں پر سرات کس طرح سے نکالتے ہیں آج ہمارے پاپا جی کا ہے پھر دادا جی دادی جی مطلب سب ہی کے نکلنگے ایک ایک دن ایسے تب بھی دن پڑتے اس طرح سے ہی نکلتے ہیں اور دیکھیں اس طرح سے نوپت دیتے اور دس پوڑیاں تھی تو ایک پہ دو رکھ لیں ہیں اور اب ان کے اوپر رکھیں گے کھیر سبجی اور اس کے بعد کر کے پوڑن ان سبھی کو رکھ دیں گے مطلب دو کیوں کے لیے کوہ کے لیے اور گائے کے لیے سبھی کے لیے جائیں گے اور کنیا کو بھی دے دیتے ہیں سبھی کو دے دیتے ہیں اور دیکھیں اب رکھیں گے تھوڑی تھوڑی کھیر کوئی کیسے نکالتا ہے کوئی کیسے نکالتا ہے ہمارے ہاں پر کس طرح سے ہی نکلتے ہیں پتوں پر پتے نیچے رکھتے ہیں جاتے ہیں اور یہ پتے توری والے ہی ہوتے ہیں بہت سے گھیا وغیرہ چکی کے نئی توری والے ہی پتے ہوتے ہیں ان پہ ہی پوجن کیا جاتا ہے اور دیکھیں اب رکھ لیے تھوڑی تھوڑی سی سبجی اور پھر اس کے بعد سب ہی میں سے ایک ایک کور توڑیں گے اور اسے ڈال لیں گے جو پانی ہے نہیں ہم نے گڑوا میں پانی لیے رکھا ہے اس میں ایک ایک کور اس میں ڈال دیں گے دیکھیں دیکھتے رہیے آپ یہ والی رہ گئی تھی تو اس کے اوپر بھی رکھتے ہیں سبجی اور اب اس والے گڑوا میں رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے بڑے بڑے بال ہو رہے ہیں ان کے بہت زیادہ ہیئر پینڈ لگاتے ہیں مطلب فیس دیکھیں نہیں رہا اتنے بڑے بال ہو رہے ہیں دیکھیں اب چھوٹے چھوٹے سے مطلب سب ہی میں سے کور دوڑنا ہے سبجی کھین میں لگانا ہے اور اس میں ڈالتے جانا ہے اس طرح سے مطلب نکالے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو پتر ہوتے وہ راجی ہو جاتے ہیں اور ان کی مطلب ہم ان کے شرات نکالتے ہیں تو انہیں کھانا پینہ ملتا ہے شب مہ ہوتا ہے وہ اس سے معوض کے دن ہی سب ہی نکال دیتے ہیں جیسے بھول بھول ہو جاتی ہے تو وہ بھول جوک معوض کے دن سب ہی کے نام سے نکالے جاتے ہیں اور سب جگہ ہی اس رات نکالے جاتے ہیں ہم اپنے پتروں کو خس کرنے کے لئے یہ کرتے ہیں اگر ہمارے پتر خس ہے تو سب کچھ مطلب بڑھیا ہوتا ہے وہ ساتھ ہونے چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے سال میں ایک دن تو وہ مطلب ان کے لئے ہوتا ہے تو ایک دن تو ان کے لئے کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے سب ہی کو کرنا چاہیے ہم تو کرتے ہیں اور کمنٹ کر کے یہ بھی بتانا کہ آپ کے یہاں پر کس طرح سے شراد نکالے جاتے ہیں ہمارے ہاں پر تو اس طرح سے شراد نکالے جاتے ہیں اور یہ آج صبح کی ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں آج ہی ہمارے پاپا جن کا سراد نکلا تھا تو ساتھ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں بس یہ سراد والی ہی ویڈیو اور اب اٹھا لیں گے ساتھ کے ساتھ پوجن کیا اور اب اٹھا کے چھت پہ رکھ دیں گے کتوں کو ڈال دیں گے گائے کو دے دیں گے سب ہی کو دیتے ہیں چھت پہ جرور رکھنے چاہیے کوہ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کوہ کے روپ میں پتر آتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں تو اس لیے چھت پہ جرور رکھیں گائے کو بھی دے اور کتوں کو بھی ڈال دیں